اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس UHS کی اوفیشل کی تو آ گئی ہے مگر ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ بلنڈرز دیکھنوں کو ملے ہیں ابھی ہم بائیلوجی اور انگلیش میں ان بلنڈرز کو ایڈنٹیفائی کریں گے اس ویڈیو میں اگر اس کے علاوہ کسی اور سوال پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ لوگوں کو ویڈ باکس میں لازمی بتانا ہے تاکہ ہم کل 23 سپٹمبر کو شام 6 بجے تک سے پہلے پہلے UHS کی اس کی کو چیلنج کر سکے تو آپ لوگوں نے ضرور ہیلپ کرنی ہے کومنٹ باکس کے اندر کوئی بھی کوئیسل آپ کو لگتا ہے کہ اس کی غلط ہے تو اس کو نے چیلنج کرنا ہے اور آپ نے ضرور کومنٹ باکس میں بتانا ہے ابھی میں آپ کو بائیلوجی اور انگلیش کے پورشن سے کچھ کوئیسلیں ایڈنٹیفائی کر کے رہتا ہوں کہ UHS نے کہاں پر بلنڈر کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہوگی دو قویسٹن کے گریس مارک آپ لوگوں کو ملے ہیں فیالوجی کے سچک پہ پیپر کونٹ اے کے دکھے دکھا جاتا ہوں قویسٹن نمبر 2 اور اسی طرح قویسٹن نمبر 18 پہ آل ریڈی گریس مارک مل چکا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ کہاں کا مزید کونیکشن کے ضرورت ہے UHS کو سوالات میں آپ کی سکین پر لے کر آتا ہوں پہلا قویسٹن آپ کے سامنے ہے سکین پر تھی ایک سیم قویسٹن جس کو UHS نے پیپر کونٹ اے کے اندر جو UHS نے پوچھا تھا وہ قویسٹن نمبر سیمن ہے اور اس کی صحیح کی جو UHS نے لگائی ہے وہ الفا لگائی ہے جو کہ بالکل غلط ہے اور اسی طرح یہی سیم قویسٹن جو کہ پیپر کونٹ بی کے اندر جب اس کو پوچھا گیا تو اس کا قویسٹن نمبر سکٹی ٹو تھا اور اس کی آنسر کی چارلی لگائے گئے جو کہ بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے اسی طرح UHS کے پیپر کونٹ سی کے اندر جو ہم دیکھیں تو قویسٹن نمبر سکٹی ٹو تھا جس کی آنسر کی الفا لگائی گئی ہے جو کہ بالکل رونگ ہے اور یہ پیپر کونٹ سی میں بھی غلط ہے اور اسی طرح یہی سیم سوال پیپر کونٹ بی میں جب قویسٹن نمبر سکٹی ٹو تھا پوچھا گیا تو وہاں پر بھی الفا لگائی گیا جو کہ بالکل غلط ہے پیپر کونٹ بی والا آنسر ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ UHS باقی پیپر کونٹ میں بھی اس کا آنسر چارلی لگائی ہے اور بچوں کو جو ہے A, B اور C والے بچوں کو نمبر ایوارڈ کیا جائیں جنہوں نے چارلی لگائی تھا اسی طرح question number اگلا دیکھتے ہیں اس بائیو کے یہ بھی question ہے بیالوجی کے سبجیکٹ میں question ہے UHS کے پیپر کونٹ کے اندرگرام A پیپر کونٹ کو دیکھیں تو question number 8 ہے وہاں پر اور اسی طرح اگر کسی ہی اس کی کیپ بلکل ٹھیک لگائی گئی لگائی گئی ہے پیپر کونٹ A کے اندرگرام دیکھتے ہیں تو یہی کی پیپر کونٹ B میں جب دیکھا گیا تو question number 61 تھا وہاں پر alpha لگا دیا گیا ہے جو کہ بلکل غلط آنسر ہے beta آنسر اس کا ٹھیک ہے جو کہ پیپر کونٹ C میں question number 27 ہے اور D کے اندر question number 57 ہے جس کا آنسر بیٹا بلکل ٹھیک ہے alpha غلط ہے جو کہ پیپر کونٹ B میں لگائی گیا ہے تو UHS کو چاہیے کہ یہ جو پیپر کونٹ B تھا اس کو ضرور ایک نمبر جو ہے اس کا ٹھیک کیا جائے کلیکٹ کی جو ہے جلد اپلوڈ کر دینی چاہیے UHS سب والوں کو اور اس طرح ہم اگلے question کی طرح بڑھتے ہیں اگلا question کون سا ہے یہ question آپ کی screen پر ہے اور اس کے تمام question جو آنسر ہے وہ تمام جو quotes کے اندر غلط مار کیا گئے ہیں question نمبر جو paper code A کے اندر دیکھا جا تو 11 ہے paper code B میں 58 ہے paper code C میں question نمبر 30 ہے اور paper code D کے اندر سا question نمبر 60 ہے جو کہ بلکل wrong option beta snack کیا گیا ہے جب کہ اس کا right answer alpha بڑھنا چاہیے تھا جو کہ 100% ٹھیک ہے book کی line ہے book بھی یہی کہہ رہی ہے پھر UHS نے یہ بیٹا والی فکی کیوں مار کی لیکن بلکل totally غلط ہے اس کی کو سب court کے بچوں نے last week toort اوپر challenge کرنا ہے اور ہم کریں گے بھی ضرور تاکہ سب بچوں کا جو ہے وہ ایک نمبر بڑھ سکے تو اب ہم دیکھتے ہیں انگلیس کے اندر کون سی mistake کی ہے UHS نے کون سا blender کیا ہے question ہے آپ کے سامنے یہی same question تمام court کے نمبر question number 187 paper code A question number 184 paper code B question number 189 paper code C and 185 question number 185 question number paper code B and answer and all answer UHS نے لگایا ہے alpha J کے ایک right answer ہے but UHS کو beta option جو ہے the few والا اس کو ہرگز neglect نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے گرائمان کی روح کے ریاض سے ہم یہ نہیں کہتا کہ alpha answer غلق ہے but alpha کے ساتھ beta answer بھی ٹھیک ہے تو اس کا answer تھا alpha اور beta چاہیے بچے اس کو اس کو بھی challenge کریں گے وہ challenge ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ سب کچھ جانیں گے آپ میرے اس YouTube channel پر آپ کے لئے رہنمائی کی ویڈیو بھی upload جائے گی جس میں آپ کو challenge کریں گے تو بچوں آپ کے ذمہ بھی اقتص لیا جارہا ہو کہ آپ لوگ کو بھی لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لازمی کریں جس طرح آپ نے دیکھا کہ نامز کے اندر جو mistakes تھی جو paper کے اندر غلط questions ملے آپ result پر نظر آیا کہ آپ ملے تھے تب ہی تو آپ کتنا اچھا result آئے جس لئے نا امیدی ان کی طرف نہیں جانا چاہیے ہماری ان شکایات سنے گا اور صحیح کی کے ساتھ آپ لوگ کے جو تین سے چار نمبر پانچ نمبر کا difference آ رہا ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور آپ لوگ کو نمبر ضرور عوار ہو گئے اس لئے ہم لوگ نے کمپلینٹ کرنی ہے یاد رکھ کمپلینٹ کا ٹائم شام 6 بجے تک ہو اس کے لئے ویڈیو آپ کو ملے گی جیسے ہی اپنے موٹل کے اوپر اپڈیٹ کرتے ہیں کمپلینٹ کا پرسیجر ویڈیو آپ کے گائیڈرز کے لئے پروائیڈ کر دی جائیے اوکے بچو رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال ملتے ہے ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئی اپڈیو کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ اللہ حافظ